موسیقی 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 نات پڑھنے لگے سعادتوں کے طلبگار نات پڑھنے لگے اٹھے اور اٹھ کر گنہگار نات پڑھنے لگے ارے زبا سے نات کا پڑھنا سواب ہے لیکن مزاز و جب ہے کہ کردار نات پڑھنے لگے زبا سے نات کا پڑھنا ثواب ہے لیکن مزازو جب ہے کہ کردار نات پڑھنے لگے میرے بھائی اب ہمارے چچاپ جو بڑے بھائی نے حکم کیا ہے اور یہ ہمارے انشاءاللہ بھائی افضل صاحب نے بھی انشاءاللہ تو میں چاہتا ہوں میرا ہاتھ ہوں اٹھ جائے تو سمجھ جائے گا مجاہد حبیبی کو سبحان اللہ کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں آپ سے بھی گدارش کرنا چاہتا ہوں بھائی ارفان صاحب کیمرے کے روح کو تھوڑا ادھر بھی گھووا دیجئے گا اور بتا دیجئے گا کہ بیگو سلائے کے لوگ کتنے اچھے ہیں ان کی سماعتیں کتنے اچھی ہیں آپ کے ہاتھ جو ہے آپ کا جو دولہ ہاتھ فیضہ میں ہونا چاہیے آئیے نبی نشان میں وہ چند جملے کہنے جا رہا ہوں جو ماشاءاللہ جن کے حوالے سے میں جانا جاتا ہوں پہچانا جاتا ہوں میرے دوستوں مجھے یاد آتا ہے کہ حضرت عامنا کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بھیٹ میں آیا ہے جب سے یہ بچہ میرے بطن میں جنم لیا ہے عجید کیفیت محسوس کرتی ہوں حضرت عامنا یہ کہتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بھیٹ میں آیا ہے میں گھر میں چلتی ہوں میں گھنیوں میں چلتی ہوں مکہ کی گھنیوں میں چلتی ہوں تو میرے چلنے کی وجہ سے وہ راستے خوشبودار ہو جاتے ہیں حضرت عامنا یہ بھی فرماتی ہے کہ اپنے سہیلیوں کے ساتھ ساتھ جب کھوئے پہ پانی لانے جاتی ہوں تو پانی کھوئے کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے حضرت اعامنا کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے بیٹ میں آیا ہے راک کی تاریکی میں سوتی ہوں چاند ستارے مجھے جھک کر عقیدت سے سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی باتا تو صحیح تیرا پتن اتنا مہگا کیوں ہے اتنا مہگا ہیتر تہاں سے لگائی ہے بڑے بڑے امیر کبیر روح سا حضرات عرب میں نہیں لگاتے ہیں حضرت اعامنا فرماتی ہے کہ اببا حضور بتاؤ تو بتا دوں جب سے یہ بچہ میرے بیٹ میں آیا ہے میرے پدن کا مہمنا تو دور کی بات گھر کا مہمنا تو دور کی بات گلیوں کا مہمنا تو دور کی بات ارے میں جہاں تھوک دیتی ہوں وہ زمین خوشمودار ہو جاتی ہے میرے دوستو ایک بات مجھے بتانے دیجئے کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو پیدا کیا حلیف چلنے کر یاد تک خصوص یاد ڈال دی میرے دوستو آپ دیکھیں جائیے کہ اللہ نے حلیف لکھا قرآن میں نبی کو عبین بنا دیا اللہ نے با لکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا اللہ نے تعلقہ قرآن میں نبی کو تنگیر بنا دیا اللہ نے سالکہ قرآن میں نبی کو ساپس بنا دیا اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیر بنا دیا اللہ نے حال لکھا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا اللہ نے خالکہ قرآن میں نبی کو ختم رسول بنا دیا اللہ نے دان لکھا قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت اللی العالمین بنا دیا ارے اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا اللہ نے سین لکھا قرآن میں نبی کو سراجب مریرہ بنا دیا اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا اللہ نے نبی کو صابر بنا دیا اللہ نے ذات لکھا قرآن میں نبی کو زامر بنا دیا اللہ نے تعالی لکھا قرآن میں ماشاءاللہ شکریہ ایراد کرم نوادیش ارے باہ اللہ سلامت بکے بھائی دوست ہے ہمارے ماشاءاللہ خیر ہے رات رات ایسا لگ رہا ہے جب مکشمیت شیری نگر میں بیٹھے ہوئے تھنڈی سے کاپ رہے ہے کی نہیں تھوڑا سب لگنا چاہیے کہ آپ غلامانِ رسول بیٹھے ہوئے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ میرے دوستو مبارک پورا اور پھلواری کے لوگ یہ پھلکاری کے لوگ اتنے شریف ہی نہیں ہیں جتنی شرافت آپ دکھا رہے ہیں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبت این آدمی سفر کر رہے تھے اور جا رہے تھے اس میں ایک لکھنو کا تھا ایک مہراشتر کا تھا اور ایک اس میں بیہار کا تھا اور بیہار میں وہ سرزمین بیگو سرائے کا تھا اب بیگو سرائے میں بھی وہ مبارک پور پھلکاری کا تو یہ تینوں آدمی بیٹھے تھے تو لکھنو والوں نے کہا کہ دیکھو میرے نوابی کا یہ عالم ہے کہ دیکھئے میں ابھی پان سو کے نوٹ کو لمحوں میں کیسے جلاتا ہوں انہوں نے جم میں ہاتھ دیا پان سو کے نئے نوٹ کو نکالا اور اس کو بیڑی بنایا اور اس کو دھگنا شروع کر دیا اور کہا دیکھ میں نے لمحے بھر میں یہ پان سو کے نوٹ کو چلا کر رہا مہراشتر والے نے دیکھا کہ تمہارے نوابی کا یہی عالم ہے انہوں نے دو ہزار کا نوٹ نکالا اور اس کو بیڑی بنایا اور بنانے کے بعد جلا دیا اور کہا دیکھو میرے نوابی کا یہ عالم ہے کہ دو ہزار کے نوٹ کو میں نے لمحوں میں جلا دیا اب وہاں پھلکاری کے لوگ مبارک پور کے لوگ بیٹھے تھے تو اس سے کہا کہ بیٹا یہ ہاری تو ہزار زاگت نوٹ ہائیوے میں کہا جائے گا یہ کھڑا ہوا کھڑا ہونے کے بعد سوٹکیس نکالنے کے بعد اس میں سے چیک بک نکالتا ہے اس پر لکھتا ہے پچیس لاکھ اور سگریڈ منا کے دھوکنہ شروع کر لیتا ہے تو آپ کے نوابی کا یہ عالم ہے کہ دس بیس میں کام چلا لیتے ہیں حالانکہ وہ دیکھئے تو تھوڑا سا لگے آپ کے چہرے کے مسکان کے خاتیر میں یہ تھوڑا سا یہ حربہ استعمال کر رہا تھا میں پہنچوں گا تھا میرے دوستوں مکہ بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوید بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قریم بنا دیا اللہ نے لاب لکھا قرآن میں نبی کو لائد بنا دیا اللہ نے بیم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا اللہ نے نون لکھا قرآن میں نبی کو نظیر بنا دیا اللہ نے باو لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا اللہ نے حال لکھا قرآن میں نبی کو حادی بنا دیا یہ میرے نبی کی شان ہے میرے دوستو اگر آپ اجازت دے تو ایک شیر داگ دوں ہائی ٹیک شائری قیامت تک تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس میری جان بول دو سرویس قسم خدا کی جیو سے خطرناک اوپر ہے جیو سے جہنم کمانے کا راستہ آپ کو امبانی نے بتایا جیو سے جنت کمانے کا راستہ آپ کو یہ ٹیٹ ٹانک آدمی مجھائی دسنین حبیبی بتاتا ہے میرے دوستو موبائل کا استعمال جب اچھا ہوگا تو انشاءاللہ آپ کی جیو ورنہ تو موبائل اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے ملتے ہیں کہ میرے دوستو اس پر اگر چاہے کوئی خاتن کو یورت تو اس پر مسالہ پیسکتی ہے بڑے لمبے لمبے دیکھنے کو ملتا ہے نمہ موبائل ہوتا ہے اس کا لگتا ہے ماشاءاللہ میں شہر سنا رہا تھا کہ قیامت تک تک پھری رکھی ہے جو حضرات یہاں پہ مرد بیٹھے وہی حضرات سبحان اللہ بولیے گا دیکھتا ہوں کتنے حضرات آتے ہیں ارے بھائی یہ سب یہ سب کہاں سے ہے جو حضرات مرد ہے بھائی ہاتھ اٹھا کے بول دیکھ وہ مردہ لہے کہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اب سمجھ میں آیا ہم سمجھ رہا تھے شاید ہم کہیں آ رہے ہیں ایک اسٹیسن پہلے اتر گئے ہیں بیگو سرائے کے لوگ تو بڑے اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ میرا یہ دوسرا جھر ہے قسم خدا کی پورے ملکہ ہندوستان میں جاتا ہوں جتنا دن بیگو سرائے میں لگتا ہے مجھے کئی نہیں لگتا ہے میں ایک دن بھی اگر خالی رہتا ہوں تو میں لکھنیہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں بیگو سرائے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں پتہ نہیں کیوں میرا دن کبھی کبھی کرتا ہے کہ میں ایک آتھ کٹھا زمین یہی پہ خرید کہ ہجر کے سیدہ مڑی سے یہی چلے آؤں کیا اب میں اسے حالہ کہ میں کہا کرتا ہوں بڑے فقر کے ساتھ کل بھی میں نے کہا تھا تمام منتلی حضرات بیٹھتے تھے غزل کا بہت بڑا مشاعرہ تھا میں نے کہا زمین زمین کا فرق ہوتا ہے کچھ زمین ایسی ہے جو مبول پیدا کرتی ہے کچھ زمین زعافران پیدا کرتی ہے بیہار میں سیتہ مڑی وہ سرزمین ہے جو بھگوان پیدا کرتی ہے سیتہ وہی جنم دیتی ہے لیکن اس سرزمین کی جب آپ اچھی سے خدای کرتے ہیں تو مجھا ایج حسنین حبیبی پیدا ہوتا ہے چار پندی آپ کے چرنوں میں رکھتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیرا دیرانے وہ تن بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ہندو بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک چیز گوڈ گفت ہے ہمارے عقیدے کے اندر ہمارے عقیدے کی نمائندگی کرنے والا ملکہ ہندوستان کے ہر چتر ویدیوں کا مو جس نے بند کر دیا میرے دوستو میں مجھے کہنے کی اجازت دیجئے اچھے اچھے پندیلوں کی بولتی جنہوں میں بند کر دی میرے دوستو ان کے بدن میں گوشت کو زیادہ نہیں ہے لیکن میرے دوستو انداز بھائی جب دیکھیں گے جب پانچ منٹ جب وہ تقریح کرتا ہے دس منٹ تو ایسا لگتا ہے کہ بندہ خدا کو کچھ ہاتا نہیں ہے لیکن جب گرم ہو جائے عبداللہ سالم قمر چتر ویدی میرے دوستو ان کے ماتے پا پسینہ آ جائے تو سمجھ جائیے گا کہ ان کی بیٹری پھل ہو چکی ہے کام دو گھنٹے سے کم میں نہیں کریں گے انشاءاللہ بغیر ان کو سنے ہوئے آپ جاتے ہیں تو اس میں آپ کا نقصان ہے ان کا کوئی نقصان نہیں ہے جو حضرات اپنے گھر سے اپنی ماں کی دعائیں لے گیا ہیں مجھے امید ہے انشاءاللہ ان کی تقریح سن کے جائیں گے جو حضرات اپنے گھر سے اپنے بچوں کی ماں کی دعائیں لے گیا ہیں وہ بیچ میں اٹھیں گے آپ مجھ سے اور سے دیکھئے گا کہ وہ کون ہیں ٹھیک ہے نہیں میں شیر پڑھ رہا تھا کہ قیامت تک تک انشاءاللہ پرویس دوست تک پہنچنے کی جسارت کر رہا ہوں ایک بڑے شعر کا لڑکا ہے بڑے اچھے انداز میں آپ اٹھا کے بتائیے اور انشاءاللہ بے گھسرائے والوں بتا دی تھے کہ سرزوی سے یہاں اٹھا دیا گیا ہی ہے اور ماشاءاللہ حضرات نے جب انعام سے نوازا ہے تو مجھے امید ہے اس کا جامن کبھی آپ خالی نہیں رہے گا یہاں سے زندگی کا مقدر جو ہے ماشاءاللہ گناہ بنی ترہ کھل گیا ہے مہک گیا ہے شیر دکھے حضرات کہ قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سرویس یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا ارے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنستا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی تعور نہیں لگتا کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنستا ہے نبی سے بات کرنے میں کوئی تعور نہیں لگتا میں نہ آیتیت بہترام کے ساتھ اپنے بھائی پرویز کوسر معروفی سے گزارش کر رہا ہو کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نبازی نہ بکھائے رسول آجاؤ شاعر باوصول آجاؤ ارے لیکن ظلف حبیبی خوشگو باغ تیبا کے پھول آجاؤ دوستوں ابھی ابھی مجاہید حسن حبیبی صاحب کو آپ سامع کر رہے تھے اللہ تعالی نے انہیں کو اتنی شوشوں سے نواز آزا کہ پورے ہندوستان میں اپنے آواز کا جادو پکھیرتے ہیں اور ہماری خوش نصیبی ابھی ہم سے پیان کر رہے تھے روبرو تھے واقعی اس علاقے کا انہوں نے مجھے ذکر کیا کہ مجھے اگر پیہار میں سب سے پسند ہے سب سے اچھا لگتا ہے تو خدا کی قسم یہ بیگو سرا کی سرزمین میں واقعی ابھی ابھی یہ سچائی مجھے بیان کر رہا تھا پرویز بھائی حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ جلدی گرم نہیں ہوتے گرم ہو جاتے تو دنیا کی کوئی بڑا 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 جی مجھے بھی لگ رہا ہے تو آئیے حضرات رہاں میں نے بہت بہت ناتیہ شاکش کیا ہے میری ماں یہاں تشریف فرما ہے شاید وہاں سے اس پرگرام کو سن رہی ہیں اور یہاں پہ ماں سے محبت کرنے والے بہت سے حضرات بیٹھے ہیں ایک بار بار اس بات کی قمیت تھی کہ مجاہد حسنین صاحب میں ایک مجاہد حسنین حبیبی صاحب زندہ بابا جی بہت بہت شکریہ دوستوں آئیے حضرات میں ماں کے حالے سے چیار محبت کریں یہ عطا کریں بھائی عطا کریں بھائی صدقہ بھی دے دیا ہے کیا محملی آواز ہے نظر بھی اتار دی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی کیا بات ہے بھائی مصرہ بولتا ہے بھائی صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون چین کی سب مجھے پیوار دی کون موار سکتا ہے وہ ایک ایسی ہستی عظیم ہستی جو دنیا کی سب سے موتبر شخصیت جس کو ماں کریں وہ جارہ گرمی پرسات کوئی ایسا موسم نہیں جو اپنے اولاد کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اپنے بچوں کے لیے موسکت نہ اٹھاتی اس ماں کے حالے میں چار مصرہ حاضر کرتا ہوں اور آپ سے امید رکھتا ہوں اس کی قدر فرمائیں گے صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی صدقہ بھی دے دیا ہاں صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی دولت سکون چین کی سب مجھے پیوار دی کل شام میں نے کیا کہا کل شام میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے کل شام میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے ارے ماں نے تمام رات دعا میں گزاری کل شام میں نے کیا کہا طبیعت خراب ہے ارے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی دعا میں گزار دی اے اندھیرے دیکھ تیرا مطالہ ہو گیا ہے ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اگل دو passion بہت ہے سبحان اللہ ب pim پاوازِ بلن دے سبحان اللہ بہت بہت شکریہ علماء کرام اپنی دعاوں سے مجھے نوازتے ہوئے صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی کل شام میں نے کیا کہا کل شام میں نے کیا کہا تبیت خراب ہے رمان تمام رات دعا میں گزار دی دعا میں گزار دی بہت بہت شکریہ دوستوں ابھی علماء کرام آپ کو روبرو آپ سے مخاطب تھے اور انہوں نے دین کے راستے میں ایک روپیہ دو روپیہ جدنی بھی دولت خرچ کرنے سے اسی متعلق میں چار میسے آپ کو حاضر کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں ملائزہ کریں گے کرو سونے کے سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی کرو سونے کے سو ٹکڑے کرو سونے کو سو ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی کیا بات ہے ارے با 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 سبحانہ ہوتی ضرورت مند کو تحلیز سے واپس نہ لوٹاؤ ضرورت مند کو تحلیز سے واپس نہ لوٹاؤ خدا خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی خدا کی راہ میں دینے سے دولت کم نہیں ہوتی بھولوں کا مالا ڈالنے سے بھی مالا کم نہیں ہوتی آپ کی محبتوں کو میں سلام کریں گا بے پناہ محبتیں مجھے ملیں کرو سونے کو سوٹو تکلے رقیمت کم نہیں ہوتی بہت بہت شکریہ دوستو یہ سنگ بنیاد کا آغاز ہوا تھا جو مدرسہ ہمارا چھوپڑی والا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے اور آپ کی محبتیں رہیں آپ کی محنتیں رہیں تو یہ ایک بہترین امارت کی شکل میں انشاءاللہ یہ بیلڈنگ اچھی اسے اچھی بیلڈنگ تعمیر ہوگی اس مدرسے کی آپ کی محنت انشاءاللہ بہت بہت شکریہ دوستو آئیے حضرات میں چار مصرے اسی پسے منظر میں میں آپ پاکیزم مقدس سماتوں کے حوالے کرتا ہوں دعایاں چاہتا ہوں یہ مصرہ حاضر کرتا ہوں ملازق کریں گے مجاہد حبیبی صاحب اس شیر پر بطور خاص اور علماء کرام تشریف فرم اور میرے بڑے بزرگ میرے بھائی اور آپ پیارے سامنے میں حاضر کرتا ہوں ملازق کریں گے دنیا میں دولت بہت معنی نہیں رکھتی ہے مگر خدا کی راہ ہمیں سرچ کرنے سے ہمارا مسلمان انشاءاللہ چکے گا نہیں اور چکتا نہیں ہے کیونکہ ہمیں جب بھی ضرورت پڑتی ہے تو یہ دل کھول کر کے اپنے پاکیزہ اپنی کمائی کو خدا کی راہ ہمیں قربان کرتا ہے اسی مسئلح پہ مطلع اور ایک شیر حاضر کرتا ہوں حبیبی صاحب مطلع اور ایک خاص جتنی دنیا میں نیکی کرو گے بے گمہ اسے کا بدلہ ملے گا جتنی دنیا میں نیکی کرو گے بے گمہ اسے کا بدلہ ملے گا نفسی نفسی کے عالم میں اس کو جتنی دنیا میں نیکی کرو گے بے گمہ اسے کا بدلہ ملے گا آئیے حضرات بند دیکھیں گے کہ زیور و زر ہے دنیا کا فانی کہ زیور و زر ہے دنیا کا فانی چار روزہ ہے یہ زندگانی چار روزہ ہے یہ زندگانی خرچ کر دے جو راہ خدا میں خرچ کر دے جو راہ خدا میں دس گناہ اسے سے زیادہ ملے گا جتنی دنیا میں نیکی کرو گے بے گمہ اسے کا بدلہ ملے گا جتنی دنیا میں نیکی کرو گے نفسی نفسی کے عالم میں اس کو رحمت حق کا سایا ملے گا جتنی دنیا میں نیکی کرو گے mudar جو جسٹ کے متعلق اور میں اسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ محترم میرے پیمنٹ میں مت جیسٹی لگائی گا آئیے ہیں کہ یہاں کے لوگ نہیں لگائی گا یہاں جیسٹی کوئی اثر کام نہیں کرتا یہاں گھٹ وندن دودہ تو کوئی اثر نہیں ہوا ایک بات سوئی پرویز بھائی مجھے یاد آیا کہ شاہد شاہد اکٹر رہا دن دوری دن دنوں کے لیے یہ شیر کہا ہو کہ اونچے اونچے ترباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا انشاءاللہ پڑے بات ہے آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا ہاں دوست میں مکلہ حضرت چارمیس کے حضرت ہم ملاحظت کریں گے پانی کے ساتھ ساتھی دانا چلا گیا پانی کے ساتھ ساتھی دانا چلا گیا سنے گا بیمی صاحب کہ پانی کے ساتھ ساتھی دانا چلا گیا پانی کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ ساتھی دانا چلا گیا دانا چلا گیا کل کھاتے پیتے تھے وہ زمانا چلا گیا چلا گیا کل کھاتے پیتے تھے وہ زمانا چلا گیا جی اے ستی نے کر دیا بھارت کو کھوکلا جی اے ستی نے کر دیا جی اے ستی نے کر دیا بھارت کو کھوکلا بھارت کو کھوکلا بھارت کو کھوکلا کل لے کے ایک وزیر خزانہ چلا گیا کل لے کے ایک وزیر خزانہ چلا گیا وہ کیا ہے کیا نہیں ہے فہم سے اپنی یہ باہر ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے فہم سے اپنی یہ باہر ہے زبا قاسر بیاء کرنے سے آساف پیمبر ہے پڑھا بو جہل کی موٹھی میں کلمہ سنگرے زونے پڑھا بو جہل کی موٹھی میں کلمہ پڑھا بو جہل کی موٹھی پڑھا بے شرم پتھر ہے دوستوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا میں نامی پیش ہو تو آپ بلند آواز میں ان پر دروب بھیجئے یہ آپ کا حق ہے اور نہیں بھیجتے ہیں تو آپ واقعی گنہگار ہوتے ہیں آئیے حضرات اگلا شیر میں آپ کے پاکیزن سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں اور دوستوں اپنی دعائیں دیتے رہیے جو شیر آپ کو پسند آئے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے فہم سے اپنی یہ باہر ہے یہ ناتے پاک کا بہت ہی پیارا شیر ہم میرے بزر کے سبھی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں میں سبھی حضرات کی دعائیں چاہتے ہوئے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ واضح ہو چکا ہے ایک پیالہ دودھ سے ہم پلے یہ واضح ہو چکا ہے ایک پیالہ دودھ سے ہم پلے ملے دسی تے پیمبر سے تو قطرہ بھی سمندر ہے ملے دسی تے پیمبر سے تو قطرہ بھی سمندر ہے اور یہ بھی شیر پتور خاص میں حاضر کرتا ہوں ملاحظہ کریں گے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے فہم سے اپونی یہ باہر ہے غلامان محمد ہے عظیم الملطبت کتنے غلامان محمد ہے عظیم الملطبت کتنے کوئی فاروق عظم ہے کوئی سیدی کے اکبر ہے بہن اللہ کوئی فاروق عظم ہے کوئی سیدی کے اکبر ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی سامین کا اپنے بہت سنجیدگی کے ساتھ ناتے پاک کے اشار سمات کر رہے تھے آئیے حضرات میں ناتے پاک کے ایک مطلع ارچت شیر آپ کی سماتوں کی حوالے کر دوں دوستو اگر شیر پسند آ جائے تو اپنی دعاوں سے نواز دیجئے اپنی تعد و تحسین سے اتنا چیز کو نواز دیجئے آئیے حضرات میں حاضر کرتا ہوں ناتے پاک کا مطلع سمات کریں گے میرے رسول کے جو بھی گھرانے والے ہیں میرے رسول کے میرے رسول کے جو جو پیدہ نواز ہے وہ کھانے والے وہ کھانے والے نہیں ہے کھلانے والے وہ کھانے والے اور یہ شیر بطوری خاص میں اس شخص کے حوالے کرتا ہوں جو آقا کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں یہ شیر میں آپ کی سماتوں کے حوالے کر دو ہم ملاحظہ کریں گے میرے میرے رسول کے میں پانچ انگلیا کر دوں کا اس کی آنکھوں میں میں پانچ انگلیا کر دوں میرے میرے نبی پتے میرے نبی پتے جو انگلی اٹھانے والے ہیں میرے نبی پتے جو انگلی اٹھانے والے ہیں میرے میرے نبی پتے مائک آپ تھوڑا سا مائک اور اچھا کر دیں کیونکہ تھوڑا سا لگ رہا ہے آواز کچھ رہا ہے آہاں آواز آپ لوگوں مل رہی ہیں دوستوں جی ایک بار پلند آواز میں سبحان اللہ کہہ دیجئے اور دادو تجھ آئیے حضرات کی عدب کی محفل ہے آپ ہمارے مہمان ادھر 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 اطلاف سے تصریف فرما ہیں اور میں گلدارش کر رہا ہوں جناب مجاہد حسنین حبیبی صاحب اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں تو برائے مہربانی یہاں اسٹیج پہ آنے کی کوشش کریں ان کا شکت سے اتظار کیا جائے آئیے حضرات ایک مطلع اور ناتپا کے چند اشار میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں ملاحظر کریں گے تڑپ رہا ہوں تیرے دل کی حاضری کے لیے تڑپ رہا ہوں تیرے دل کی حاضری کے لیے آقا تڑپ رہا ہوں تیرے دل کی حاضری کے لیے جوؑ کوئی قوی دے گو ہوں لپر تیرا نام آگیا ہے تیرا نام آگیا ہے تیری مدحہ کرتے کرتے وہ مقام آ گیا ہے خدا یا اے سا کوئی انتظام ہو جائے خدا یا اے سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے تڑپ رہا ہوں تیرے دل کی حاضری کے لیے دوستو اس نا سے پاکا بند پتور خاص ملاحظہ کریں گے تڑپ رہا ہوں تیرے دل کی حاضری کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دواویں ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ یہ دواویں ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ تبیبو میری زندگی جو چاہوں مجھے لے چلو مدینہ خدا یا اے سا کوئی انتظام ہو جائے خدا یا اے سا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بہت بہت شکریہ دوستو آئیے حضرات میں چار مکھرے برما کے حوالے سے جو ہمارے ملک کے حالات ایسے ہیں آپ سب کو معلوم ہے اور برما میں کیسے حالات ہیں وہ بھی معلوم ہے بہت بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں دوستو میں برما کے حوالے سے چار مصرے آپ کی پاکیزہ مقدس سماتوں کے حوالے کرتا ہوں شیر فسندہ آجائے سبحان اللہ الحمدللہ کی صدای بلند کیجئے گا میں حاضر کرتا ہوں ایلیش ٹیج بطور خاص توجہ جام ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں ان کے چھالے تھے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں ان کے چھالے تھے اللہ کے محبوب کے دل بر اللہ کے محبوب کے دل بر امت کے رکھوالے تھے امت کے رکھوالے تھے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں ان کے چھالے تھے اللہ کے محبوب کے دل بر اللہ کے محبوب کے دل بر امت کے رکھوالے تھے دوستو چوتھا مصرہ بطور خاص آپ کو پسند آ جائے گا ایلیش ٹیج بطور خاص میں اس شیر پہ سبھی حضرات کی شرکت چاہتے ہوں آگے سے لے کر کے پیچھے کے حضرات سامین اس شیر پہ توجہ دیں گے کہ ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا پاؤں میں ان کے چھالے تھے برما کا مظلوم مسلمہ حشر میں رو کر بولے گا دوستو برما کا مسلمہ ہشر میں کیا بولے گا شیر سے بطور خاص آپ محضور ہوں کہ برما کا مظلوم مسلمہ ہشر میں رو کر بولے گا چھپ چھپ ان ملک کی فوج سے بہتر تین سو تیرہ والے تھے چھپ چھپ ان ملک کی فوج سے بہتر تین سو تیرہ والے تھے تین سو تیرہ والے تھے برما کا مظلوم مسلمہ ہشر میں رو کر بولے گا آئیے حضرات وعقیہ بہتی سنجدگی کی ماحول بنائے ہیں دوستو شیر پسند آجائے ہیں حضرات وعلمائی کرام تشریف فرما ہے آئیے حضرات وعلمائی کرام سلام علیکم